اسلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ورڈ کو کیسے ایم ایس ورڈ کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ طریقے ہم نے دیکھے تھے اور دیکھا تھا کہ ہم نے اس کو ٹاسک بار میں کیسے پن کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیسٹوپ پر کیسے ہم اس کا آئیکن رکھ سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اس کا فائل مینیو ورڈ میں فائل مینیو کی کیا ہمیت ہے اور کون کون سی آپشن ہم یوز کر کے ہم فائل کو مینج کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے اوپن کرتے ہیں ورڈ کو ایم ایس ورڈ کو میں نے بند کر دیا ہم نے جو ورڈ جو تھا ہم نے اس کا آئیکن ایک ٹیسٹ پروپ پر رکھا تھا اور ایک ہم نے ٹاسک بار میں پن کیا تھا تو ہم دونوں طریقوں سے یہاں پہ اگر ڈبل کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ اگر کلک کرتے ہیں تو یہ بھی اوپن ہو جائے گا تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اوپن ہو رہا ہے تو ہم نے سب سے پہلے بلینک ڈاکومنٹ پر کام کرنا ہے باقی بھی ہم ڈسکس کریں گے بعد میں فلاحال ہم بلینک ڈاکومنٹ پر ہی کام کریں گے تو یہ ہمارے پاس یوزر انٹرفیس ایم ایس ورڈ کا اوپن ہو چکا ہے تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ سارے جو ٹیبز بنے ہوئے ان کے اندر یہ ریبن ہے اور ریبن کے اندر ساری کمانڈز ہیں اور سب سے پہلے ہم جو ہے یہ لیپ سائٹ ٹاپ پہ جو نظر آ رہا ہے ہمیں فائل لکھا ہوا اس پر کلک کریں گے تو اس کے اندر جو جو ہمارے پاس انفرمیشن آویلیبل ہے آپشن آویلیبل ہے ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے انفو اس میں جو ہماری ڈاکومنٹ جو ہم نے فائل بنائی ہوئی ہے جو ہم نے ٹیکس لکھا ہوا ہے جو کچھ بھی ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کے ساری ڈیٹیل ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے اور رائٹ سائٹ پہ گھر دیکھیں تو اس کی پروپرٹیز شو ہو رہی ہیں سائز کتنا ہے فائل کا اس کے پیج کتنے ہیں ورڈ کتنے ہیں ٹوٹل ایڈٹنگ ٹائم کتنا ہے ٹائٹل اس کا کیا ہے ٹیگز کیا ہیں کومنٹ اگر کوئی ہے تو وہ اس کا آتھر کون ہے اور بہت ساری انفرمیشن جو ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنی فائل کے حوالے سے اور رائٹ سائٹ پہ گھر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پہنا لکھا ہوا ہے پروٹیکٹ ڈاکومنٹ پروٹیکٹ ڈاکومنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جس بندے کو یا جس ہمارا جو یوزر ہے اس کو سینڈ کر رہے ہیں فائل تو وہ اس کو ہم رسٹکٹ کر سکتے ہیں اس میں اس اپشن کو یوز کرتے ہوئے کہ ایک تو پاسفرڈ سائٹ کر سکتے ہیں جس کے پاس پاسفرڈ ہوگا مپائل کو اپن کر سکے گا دوسرا ہم سپیسیفک فارمیٹنگ کو بھی رسٹکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ اس میں چینجنگ کر سکے فائل میں اور یہ چینجنگ وہ نہ کر سکے تو یہ چیز یوز ہوتی ہے ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں میں دے رہا ہوں آپ کو ساری چیزوں کا یہ انسپیکشن ہے کہ اس میں ہم نے کوئی چیز جو ہے وہ سیٹ کی ہوئی ہے اپنی پروپرٹیز اس کی سیٹ کی ہوئی ہے آتھر نیم ہے اس کے بعد اس کے اندر مزید آپشنز ہے ایکسیسیبیلٹی ہے یہ جن لوگوں کے لئے ڈیفکلٹ ہوتا ہے ریڈ کرنا ان کے لئے اور کمپیٹیبلٹی ہے جو ہمارے جو پچھلے ورزن ہے ایم ایس ورڈ کے ان کے لئے کمپیٹیبل ہماری فائل ہے ابھی کے نہیں اور اس کے بعد جب مینجڈ ڈاکومنٹ میں ہم جو ریکووری ہوتی ہے یا فائل سیو نہیں کر پاتے تو اس سسٹم شاڈ ڈون ہو جاتا ہے یا کوئی اور وجہ بن جاتی ہے جس کے وجہ سے فائل سیو نہیں ہوتی تو یہاں سے ہم انسیوڈ فائل جو ہماری کوئی ہے تو وہ ہم بروز کرتے اس کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اوپشن آتی ہے نیو کی نیو پہ اگر ہم کلک کریں تو یہ ہمارے پاس نیو ڈاکومنٹ اوپن کرنے کی جیسے ہم نے ورڈ ڈاکومنٹ اوپن کلک کیا تھا تو اوپن کرنے کے لئے تو ہمارے پاس یہ ہی انٹرفیس شو ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری ٹیمپلیٹ آلرڈی ڈیزائن پڑی ہوئی ہیں اگر بزنس پہ کلک کریں تو بزنس کی ساری آ جائیں گی اگر کوئی اور بزنس پریزنٹیشن ہیں انڈسٹری وائز ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی ہمارے پاس بہت ساری ہمارے پاس اوپشنز آویلیبل ہیں جو آلرڈی فارمیٹ کی ہوئی ٹیمپلیٹ ہمارے پاس موجود ہیں جیسے یہ دیکھیں لیٹر پہ میں نے کلک کیا تو اس میں سی ویز ہیں لیٹرز بنے ہوئے آلرڈی فارمیٹ بنا ہوا سکتے ہیں تو ان کو اپنی مرضی سے ہم ایڈٹ کر کے اپنی انفرمیشن ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کا ایک کلک کر کے ہم نیو ڈاکومنٹ اوپن کر سکتے ہیں یہ اور اس کا دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہوتا ہے کنٹرول اینڈ ہم پریس کرتے ہیں تو پھر بھی ہمارے پاس نیو ڈاکومنٹ ایک اوپن ہو جاتی ہے دیکھیں کہ میں ایدھے لکھتا ہوں ڈیجیٹال سروسز اس میں میں نے لکھا اب میں کنٹرول اینڈ پریس کرتا ہوں تو میرے پاس ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن ہوتی کیا اب میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اوپن اوپن ہمارے پاس اگر کوئی آلڈی جو فائل ہے پڑھی ہوئی اس کو ہم کس طرح اوپن کر سکتے ہیں اس کو اس پہ کلک کریں گے ہمارے پاس اگر کوئی یہاں پہ کوئی فائل ہم پہلے کام کر رہے تھے وہ نظر آ جائے تو وہ ہم یہاں سے ہی کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں ہم ساتھ کے طور پر میں یہ فائل اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس فائل اوپن ہو چکی ہے کوئی اور فائل اوپن کر سکتے ہیں جیسے یہ میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ ایک فارم ڈیزائن کیا ہوا تھا وہ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد اس کا دوسرا دریقہ ہوتا ہے کہ کنٹرول وہ ہم پریس کرتے ہیں اس کے لئے بھی ہمارے پاس یہ یہاں پہ آتا ہوں میں کنٹرول کو پریس کرتا ہوں تو یہ بھی کنٹرول اوپن کی اوپشن پہ ہمیں لے جائے گا تو یہاں پہ فولڈر ہمارے پاس اگر کوئی فولڈر بنا ہو ہے تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں سے کوئی پائل میں اگر اٹھانا چاہتا ہوں میری بڑی بھی تو وہ میں اوپن کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں یہاں سے ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ ساری فارمیٹنگ اسی ورڈ میں کی ہوئی ہے اس میں تو اس کے بعد ہماری اوپشن آتی ہے سیو کی اگر ہم کام کر رہے ہیں تو اس کو سیو کرنا بہت ضروری ہے اگر اس کو سیو نہیں کریں گے تو جو ہم نے ایم ایس ورڈ میں کام کیا ہوا ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا تو اس پہ کلک کرتا ہوں میں تو سیو کی اوپشن یہ اگر میرے پاس نیو ڈاکومنٹ ہے یہ میں بند کر لیتا ہوں تو کنٹرول اینڈ کر کے میں اس میں کچھ لکھتا ہوں اب میں سیو پہ اس کی ایک تو کمانڈ یہاں پہ فائنڈ پہ کلک کریں گے سیو پہ کلک کریں گے تو یہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے اس کو کہاں پہ سیو کرنا میں کہتا ہوں اس پی سی یا ایڈ پلیس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مختلف اپشنز ہمارے پاس آ جاتی ہیں یہاں پہ ہمارے رائٹ سائٹ پہ شو ہو رہی ہے جو موسٹلی میں افورڈر یوز کر رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی میں نے ڈاکومنٹ پہ سیو کرنا ہے یہاں سے بھی ہم اس کی ٹائپس چینز کر سکتے ہیں مسال کے طور پہ یہاں پہ اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں میکرو انیبر ڈاکومنٹ ہے ورڈ نائٹی سیونٹو تالزن تری ہے ورڈ ٹیمپلیٹ ہے پی ڈی ایف میں ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں ویب پیج میں ریچ ٹیکس ٹورمٹ میں ٹین ٹیکس میں ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے فیلہ حال ہم اس کو ورڈ ڈاکومنٹ میں ہی سیو کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنا نام اس کا اپنے مرسی سے رکھ سکتے ہیں مسال کے طور پہ میں لکھتا ہوں لیکچر نوبر ٹو تو اس کو میں ڈاکومنٹ میں جا کے یہاں پہ سیو پہ کلک کرو گا تو یہ سیو یہاں سے بھی ہم اس کی پروپٹیز چینج کر سکتے ہیں ٹیگز ایڈ کر سکتے ہیں ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہیں سبجیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں مینجر کون ہے کمپنی کا نام اور تم نیل بغیرہ کس طرح کے جو ہمیں فائل شو وہ کر سکتے ہیں تو میں کلک کرتا ہوں سیو پہ تو یہ فائل جو ہے یہ ڈاکومنٹ میں جا کے سیو ہو جائے گی لیکچر نوبر ٹو کے نام سے یہ دیکھیں لیکچر نوبر ٹو کے نام سے یہ فائل سیو ہو چکی ہے اب ہم اس کی دوسری جو ہمارے پاس ایک شورٹ کٹ کی ہوتی ہے وہ کنٹرول ایس پریس کریں کنٹرول ایس پریس کریں تو ہمارے پاس یہ ہی اپشن اویلیبل ہو جاتی ہے سیو ایس بھی اگر یہی فائل کسی اور جگہ پہ یہ میری فائل ہے اس کو میں کسی اور جگہ پہ سیو کرنا چاہتا ہوں سیو ایس پہ کلک کروں گا وہ دوبارہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ نے کس جگہ پہ اس کو سیو کرنا اور اس کا نام کہہ رکھنا ہے میں اس کو رینیم کر کے اور اس کی لوکیشن بھی چینج کر کے اس کو سیو کر سکتا ہوں میں نکلے پاک سیو سام کرنا اس کو میں یہاں پہ کسی بھی فولڈر میں اپنی مرسی سے اس کو سیو کر سکتا ہوں اس کے بعد اوپشن آتی ہے ہمارے پاس پرنٹ کی ہم نے جو ڈاکومنٹ لکھی ہے اس کو ہم پرنٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی میں پرنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس کا پریویو ایک سائیڈ پہ ہمارے پاس شو ہو جاتا ہے یہاں پہ ساری اس کی پرنٹ کی اوپشنز اویلیبل ہوتی ہیں یہ کافی ریٹیل انفرمیشن ہے ان کو ہم مزید ون بائی ون ڈسکس کریں گے ہم اس طرح ایک پیج پہ ایک پرنٹ کر سکتے ہیں فائل کے دونوں فائل کو پیج کے دونوں سائیڈوں پہ کس طرح پرنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے مختلف ڈیزائن ایک پیج پہ دو تین چیزیں کس طرح پرنٹ کر سکتے ہیں اس کی اورینٹیشن کیا ہے اس کے بعد اس کا پیج سائز پیج پرشیٹ یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ بھی آگے ہم کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ پرنٹ کی کمانڈ دے سکتے ہیں ابھی پرنٹر کوئی اٹیچ نہیں ہے اس لیے یہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس اس کی جو شارٹ کٹ کی ہوتی ہے وہ کنٹرول پی ہم کنٹرول پی کریں تو یہ ہی ہمارے پاس وینڈو اپن ہو جاتی ہے پرنٹ کی دوبارہ یہاں سے ہم اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد شیئر کی اپشن ہے یہ بہت کم یوز ہو رہی ہوتی ہے ای میل کر سکتے ہیں جو ہم نے فائل بنائی ہے اس کو کسی فلاود سٹورج میں سیو کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکسپورٹ کا بھی وہی کام ہے جو ہم سیو میں کرتے ہیں سیو میں بھی اپشن ہوتی ہے ہم سیو ایس پیڈی اپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی یہ پیڈیا فور ایکسپی ایس فائل فارمٹ میں اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر کلک کریں گے تو یہ اس کی وینڈو جو ہے ایم ایس ورڈ کی یہ کلوز ہو جائے گی آپ دیکھیں یہ پوچھ رہا ہے فائل میں نے ایڈیٹنگ کی تھی یہ سیو کرنا ہے نہیں کرنا سیو ڈاؤنڈ سیو اور کینسل کینسل پہ کروں گا تو اسی جگہ پہ رہے گا اگر میں دوبارہ اس پہ کلک کرتا ہوں کلوز پہ تو پھر دوبارہ پوچھے گا تو میں اگر اس کو سیو کر دیتا ہوں تو یہ فائل میری سیو ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ اکاؤنٹ کے اپشن ہوتی ہے کہ آپ نے اگر لوگ ان کیا ہوا ہے کونسا آفیس ہے آپ نے اس کو لوگ ان کر کے آپ نے کونسا اس پہ ایمیل اپنا اگر انگایا ہوا ہے سارا وہ ساری انفرمیشن یہاں پہ میری بل ہوتی ہے اس کے بعد فیڈبیک آپ اس کو کتنا پسند کر رہے ہیں یہ میکروسوفٹ کی ہی ایک اپشن ہے کہ آپ اس کو ورڈ کو کتنا یہاں پہ کلک کروں گا تو وہ پوچھے گا اگر کہ آپ اپنی ڈیٹیل لکھیں ایمیل لکھیں اور سارپٹ کریں تو یہ اپنی رائے دے سکتے ہیں ایم ایس ورڈ کے بارے میں اس کے بعد اپشنز ہیں یہ کافی ڈیٹیل اپشن کا جو ہے ہمارے پاس اویلیبل ہے ہر چیز اس کے اپنی مرضی سے کسٹوائز کر سکتے ہیں ایم ایس ورڈ کی ہمیں کیا کچھ چاہیے اور کیا کچھ اس میں نہیں چاہیے تو اس کو کم یوز کرتے ہیں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے ہم اس کو ساری جو اپشنز ہیں ان کو یوز بھی کر سکتے ہیں یہ لیمگویج آگئی یہ ایس آف اکسیس ہے ایڈوانس ہے کسٹوائز ریبن ہے ریبن جو اوپن ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں ہون، انسائر، ٹراؤ بگرہ یہ ریبن ہوتا ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے کسٹوائز بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں ڈیویلپر موڈ پہ کلک کرتا ہوں اوکر پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں کہ یہاں پہ پہلے ڈیویلپر نہیں تھا آپ ڈیویلپر موڈ اور اس کی ساری جو کمانڈز ہیں وہ بھی شو ہو گئی ہیں تو اس طرح یہ آج کا اوور میو تھا اگر آپ جو ہے اس کو ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے رہیں گے تو یہ آپ کے لئے کافی ہلپفل رہے گا ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اور اس میں ڈسکس کریں گے ہم اپنا ہوم ٹیب ہوم ٹیب کے اندر جو جو کمانڈز ہیں ہوم اور اس کے جتنے بھی گروپس بنے ہوئے ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اللہ حافظ